سکری گنسانہ چیٹر کے ہرپور گاؤں میں مہلہ کی ہتیا اس کے ہی پریمی نے گلہ دبا کر کی تھی پولیس کی پوستاش میں پتا چلا کہ مہلہ نے خود کا طلاق ہونے کے بعد پریمی کی سعادی تڑھوا دی تھی اور جب پریمی مہلہ سے سعادی کرنا چاہتا تھا تو وہ تیار نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے اس نے منگلوار کو ہتیا کر دی تھی پولیس نے بدھوار کو پپری تیراہے سے آروپی کو گرفتار کر کورٹ میں پیس کیا ہے جہاں سے اسے جیل بھیز دیا گیا ہے پکڑے گئے آروپی کی پہچان سکری گنس کے کوئی بزار نیواسی گڈڈو کسودھن کے روپ میں ہوئی ہے اس سمبند میں ایس پی ساؤتھ اور انکمار سنگھ نے پریس کانفرنس کر پکڑے گئے بدماز کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سکری گنس چیٹر کے ہرپور گاؤں میں منگلوار کی شام کو چوبیس ورسی مہلہ لکشمی کی ہتیا کی سوچنا ملی پولیس موقع پر پہنچ کر جاج پرتال شروع کر دی پولیس کی جاج میں معلوم چلا کی مہلہ کا ایک یوک سے پریم سمبند چل رہا تھا وہ اکثر اس سے ملنے گھر پر آیا کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ مردکہ کی ماں جینٹی دیوی نے اس کے خلاف تحریر دی پولیس کی جاج میں بھی گھٹنا والے دن صبح آروپی کے گھر آنے کی پوستی ہوئی پولیس اس کی تلاس میں لگی ہوئی تھی اسی بھی سکریگنز ہاندار راجہ رام دیویدی کو مکویر سے آروپی کے پپری تیراہے پر ہونے کی سوچنا ملی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار کر لی پولیس کی پوستاش میں آروپی نے بتایا کہ مردکہ سکریگنز قصبے میں استدکہ اسپتال میں کام کرتی تھی اس کا پتی سے تلاق ہو چکا تھا اس دوران وہاں اکیلے ہی رہتی تھی ایک سیور میں اس کی ملاقات مہلہ سے ہوئی تھی وہاں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آگئے وہاں اس کے گھر پر بھی جانے لگا اسپی ساؤت نے بتایا کہ سوموار کو مردکہ کی ماں جہنتی دیوی اور اس کے پانچ ورسے بیٹے رتک کو اروا چھیتر میں ان کے میکے چھوڑنے بھی گیا تھا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی ساؤت ارون کمار سنگھ نے کہا تھانا سکری گنج میں کل ایک مہلا مہلا کی حتیہ اس کی گھر میں ہی ہو گئی مہلا کی ماں جہنتی دیوی ایک دن پہلے اپنے مائکے گئی تھی جو اروا تھانا چھیتر میں ہے اور رات وہیں اپنے مائکے میں رک گئی تھی بیٹی جو چوبیس ہو بیس سال کے آس پاس کی ہے جو پچھلے پانچ سال سے اپنے مائکے میں ہی رہ رہی تھی اس کا ایک بچہ بھی ہے پانچ سال کا اسے لے کر کے نانی مائکے گئی تھی رات میں دس بجے تک ان کی اپنے بیٹی سے بات بھی ہوئی لیکن اس کے بعد اس کا سوچاپ ہو گیا دن میں انہیں جب لگاتار پریاس کی آگے لے دن انہیں لگا تو وہ مائکے سے آئیں چار بجے کے آس پاس تو دیکھا کی بیٹی کا سو گھر کے اندر مستر پہ پڑا ہوا ہے ایک سو بارہ پہ سوچنا آئی ایک سو بارہ کی پولیس موقع پہ پہ پہنچ کر کے انہوں نے اسثانی پولیس کو سوچنا دیا گھٹنا دیکھنے پہ ہی پرثم درشتیا یہ لگ رہا تھا کہ یہ گلہ دبا کے ہتیا کی گئی ہے کیونکہ گلے پہ کچھ اس طرح کے خورسٹ کے نیسان تھے بادینی نے پھر ایک بیکتی کو نامجد کرتے ہوئے جس کا ان کے گھر پہ آنا جانا تھا ادیب کی وہی بیکتی بادینی کو چھوڑنے مائکے بھی پہلے دن گیا تھا تحریر دیا تتکال اس آدھار پر گرہ بندی کی گئی اور پراترکال آج ابیوکت گرہ اختار ہو گیا جس نے اپنا جرم اقبال کیا اور یہ بھی بتایا جیسا کہ ماں نے تحریر میں دیا تھا کہ وہ اس سے سادھی کرنا چاہتا تھا لڑکی منہ کرتی تھی لیکن اس کا کہنا ہے کہ نہیں ہمارے اس کے پریم سنبند تو تھے لیکن پہلے میں سادھی نہیں کرنا چاہتا تھا اب میں تیار ہو گیا تھا تو وہ نہیں تیار تھا پراترکال بیتے دن پراترکال یہ اسے معلوم تھا کہ ماں کو چھوڑ کر کے آیا ہے ماں کے بیٹی نے رات میں بولایا تھا تو نہیں گیا تھا پراترکال جب گیا وہاں اس کی کچھ ہاتھ ٹاکس ہوئی اچھ ہاتھ ٹاکس میں جیسا اس نے بتایا ہے کہ اس نے میرا گریبان پکڑا پھر میں نے اس کا گلہ پکڑ کے دبا دیا جس سے وہ مر گئی پھر میں وہاں سے بھاگ گیا اس نے جرم اقبال کر لیا ہے ماننی نیالے کے سمکش سے ابھی پرستود کرنے کے لئے بھیجا جا رہا ہے